مرگزار چڑیاگر چڑیاگر میں پائے جاتے ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ان دونوں ہاتھیوں کی خورا کے مہانہ اخراجات تقریباً پچاس ہزار روپے ہیں گل گت سے لائے گے ریچ بندروں کی حرکتیں اور گلدار چیتے یہاں آنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں گرمی کے موسم میں صرف انسان ہی متاثر نہیں ہوتے بلکہ جانور بھی گرمی کے ستائے ہوئے ہیں یہاں اکثر جانوروں کے پنجروں میں برف اور ائر کولر رکھے گئے ہیں ہر پنجرے میں خورا کے ساتھ ساتھ دن میں دو مرتبہ برف اور تھنڈا پانی بھی رکھا جاتا ہے چڑیاگر میں پچاس سے زائد اہلکار کام کر رہے ہیں جن میں ایک ڈاکٹر اور میڈیکل اسسٹنٹ بھی شامل ہیں جو جانوروں کی مناسب دیکھ پال اور بیماری کی صورت میں علاج کرتے ہیں چڑیاگر انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہاں آنے والے کچھ لوگ جانوروں کے پنجروں میں خوراک اور ایسی اشیاء پھینکتے ہیں جن کے نگلنے سے جانوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس سلسلے میں عوام کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے مرگزار چڑیاگر میں آئندہ چند روز میں زرافہ اور جنگل کا بادشاہ شیر بھی لائے جا رہا ہے جس کے لیے نئے پنجرے تیار کیا جا رہے ہیں انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آئندہ چند ماہ تک چڑیاگر میں توسیع کر کے جانوروں کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا کیمرمین اسمان چیمہ کے ساتھ عدیل جاوید دنیا نیوز اسلام آباد میں اس وقت شاپک سینٹر نانگی میں موجود ہوں جہاں دیکھر بزاروں کی طرح پولی تین بیک کا استعمال معمول ہے کسی بھی شہر کی ترقی کا اندازہ اس کے مول سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے موجودہ ترقیری آفتہ دور میں آج کا انسان ہی مولیاتی الودگی میں اضافہ کا باعث ہے تفضل مولیات کے اداروں کی طرف سے ہونے والے کام بھی عوامی بیسی میں دبا دیا جاتا ہے مول کی الودگی کا بڑا سبب کپڑوں کے تھیلوں اور کاغذ کے لفافوں کے بجائے پولی تین کے بیک کا بے جائے استعمال ہے یہ ایسے کیمیکل سے بنائی جاتے ہیں جو مٹی میں دبے رہیں تب بھی ختم نہیں ہوتے سیورج میں سب سے زیادہ بندشینی لفافوں کی وجہ سے ہوتی ہے استعمال کے بعد انہیں کڑے کرکر میں پھینک دی جاتا ہے ان لفافوں کے مزد اثرات سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کے استعمال پر پابندی لگائی جائے اور اس سے وبستہ لوگوں کو متبادر وزگاہ فرام کیا جائے صفائی پر معمور ادارے بھی ان لفافوں کی تباہ کاریوں سے لاعلم ہیں جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ان کے استعمال کو روکنے میں ناکام نظر آتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پولیس ان بیگ کے استعمال کو کم کرنے کے لیے مطلقہ ادارے عوام میں شعور بیدار کرنے کے ساتھ ساتھ عکومت بھی قانون سازی کرے کیمرہ محناصف چودری کے ساتھ سجاد جرال دنیا نیوز میر پر آزاد کشمیر میں اس وقت آزاد جمعہ کشمیر قانون ساز اسمبلی کے باہر موجود ہوں جو نہ صرف آئین ساز ادارہ ہے بلکہ اس میں بیٹھنے والے عراقین اسمبلی پر عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ہے 26 جون کو شوقت لائن میں آزاد کشمیر کی تاریخ کے پہلے خودکوش دماغے نے جہاں پرامل اور محبت کرنے والے اس خطے کے عوام کو ہلا کر رکھ دیا وہاں ریاستی اسمبلی میں بیٹھے نمائندوں کو بھی چونکا دیا ہے اگرچہ خودکوش حملہ آور کی شناخت کر لی گئی اور وزیراعظم آزاد کشمیر سردار یاکوب خان کے مطابق اس کا تعلق وزیرستان سے ہے لیکن تمام تر سیکیورٹی انتظامات کے باوجود اس چھوٹے سے شہر میں وہ کیسے پہنچا مطلقہ اداروں کی کر کردی کے حوالے سے سوالیہ نشان ہے اس افسوسناک واقعے کے بعد حفاظتی عملے کو چوکس اور داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس کی تعداد میں اضافہ تو کر دیا گیا ہے لیکن قانون ساتھ اسمبلی اور سیول سیکٹریٹ میں فیل وقت وہ حفاظتی اقدامات نظر نہیں آتے جن کی ضرورت ہے ریاستی اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں راکین اسمبلی نے حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کرنے کا مطالبہ کیا جس پر حکومت نے محکمہ پولیس میں تربیت اور جدید اصلے سے لیس مزید سات ہزار جوانوں کی بھرتی کا اعلان کیا ہے زلی انتظامیہ نے شہر میں تلاشی مہم اور غیر ریاستی افراد کے اندراج کا کام شروع تو کر دیا ہے لیکن مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے عوام کے تعاون کے ساتھ ساتھ سراغ رساں اداروں کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا وقت کی ضرورت ہے کیمرہ میں نوی دوان کے ساتھ خواجہ رئیس الدین دنیا نیوز مزفر آباد یہ تو تھا ہمارا آج کا پروگرام آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا اور آپ اسے مزید کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے mdmd.tv آپ کی آرہ یقینا ہمارے لیے بہت اہم ہے اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیں خدا حافظ